بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کا اردو نوول مثالی دنیا جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم میں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر تیرہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے بس کافی ہے اب غور سے سنو ساسائی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چند عدق سے الفاظ بولنا شروع کر دیئے نہ جانے یہ الفاظ کس زبان کے تھے پہلے پہل تو پروفیسر کو ان کو دہرانے میں خاصی مشکل پیش آئی لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی زبان پر رواں ہو گئے ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ساسائی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی یک لخت تہہ خانہ ایک بار پھر انتہائی گہری تاریکی میں ڈوب گیا چند لمحوں بعد پھر پہلے جیسی روشنی ہو گئی تو کلوگر نے دیکھا کہ اب وہ ساسائی غائب ہو چکا تھا اس کے ساتھ ہی پروفیسر نے اونچی آواز میں اور مسلسل وہ الفاظ دہرانے شروع کر دیئے کلوگر خاموش بیٹھا رہا پھر واقعی تقریبا آدھے گھنٹے بعد یک لخت تیز گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں انتہائی مکرو اور گندی سی بدبو پھیل گئی یہ بدبو اس قدر مکرو تھی کہ کلوگر کو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی اس کی آنتیں الٹ کر حلق سے باہر آ جائیں گی اس نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اپنی ناک بند کر لی لیکن ناک بند ہو جانے کے باوجود بدبو اور زیادہ تیزی سے اسے محسوس ہونے لگی پروفیسر مسلسل الفاظ دہراتا چلا جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد یک لخت سامنے والی دیوار پر ایک انتہائی مکرو مگر خاصی بڑی چھپکلی نمہ مخلوق کا سایہ سا لرزنے لگا پھر یہ چھپکلی نمہ سایہ مٹ کر بڑی سی انتہائی مکرو سورت مکڑی کی شکل اختیار کر گیا اس مکڑی کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھی اور ان میں بے پناہ چمک تھی پروفیسر ارسٹائن تم نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے اب بولو تم کیا چاہتے ہو ایک بھیانک مکرو اور چیختی ہوئی آواز کمرے میں گونج اٹھی مجھے بتاؤ کہ میں اس پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں پروفیسر نے چیخ کر کہا پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ یہ کیسے ممکن ہے اسی آواز نے جواب دیا لہجے میں حیرت تھی جس طرح بھی ہو سکے پروفیسر نے کہا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے ہاں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرتے رہے شیطان نے جواب دیا مگر ساسائی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ شامل ہو کر میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی پروفیسر نے کہا ہاں لیکن ابھی نہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا کیونکہ ابھی تم نے صرف روح میرے حوالے کی ہے جسم ذہن اور خیالات کو میرے حوالے نہیں کیا یہ راز اس وقت تک نہیں بتایا جا سکتا جب تک تم مکمل طور پر اپنے آپ کو میرے سپردنا کر دوگے اور ابھی اس میں وقت لگے گا اور سنو تمہارے امتحان کی گھڑی بھی نزدیک آ گئی ہے اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تم میرے بے حد قریب آ جاؤ گے سنو پاکیشیا کے رہنے والے چند افراد جن کا سردار ایک آدمی علی عمران ہے تم سے ڈائری حاصل کرنے کے لیے یہاں تمہارے پاس پہنچنے والا ہے جیسے ہی یہ لوگ یہاں پہنچیں تم وہی الفاظ جو تم مجھے بلانے کے لیے دھوراتے رہے ہو ان کے سامنے دھورا دینا یہ فوراں بے حص ہو جائیں گے جیسے ہی یہ بے حص ہوں تم نے ان سب کو ہلاک کر دینا ہے اور اس علی عمران کا خون تم نے پینا ہے اس کی گردن میں دانت گاڑ کر جب تم ایسا کر لوگے تو میں دوبارہ تمہارے پاس آوں گا اور پھر تمہیں راز بتایا جا سکتا ہے اس آواز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی یک لخت تہ خانے میں ایک بار پھر گہری تاریکی چھا گئی چند لمحوں بعد تاریکی ختم ہوئی تو دیوار پر اس مکرو صورت مکڑی کا سایہ غائب ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ مکرو اور گندی بدبو وہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی تھی آؤ کلوگر اس پہلے انتہان میں تو کامیاب ہو جائیں پروفیسر نے مسکرا کر پاس بیٹھے ہوئے کلوگر سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا لیکن پروفیسر یہ کون لوگ ہیں ایشیائی لوگ اور یہاں ڈائری حاصل کرنے آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ڈائری یہاں ہے کلوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا جو کچھ بھی ہے بہرحال اچھا ہی ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے ہمیں ان کے خاتمے کی ترقیب حاصل ہو گئی پروفیسر نے کہا اور پھر وہ دونوں اس تیخ آنے سے نکل کر دوبارہ اوپر والے کمرے میں پہنچ گئے جارج کالونی کے پہلے چوک پر پہنچ کر عمران نے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی اب ہمیں یہاں سے پیدل جانا ہے ہو سکتا ہے اس کلوگر کے آدمی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہوں عمران نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کار میں موجود اپنے ساتھیوں سے کہا اور دوسرے لمحے جولیا تنویر سفدر اور کیپٹن شکیل نیچے اترائے چند لمحوں بعد ہی ان کے اقب میں دوسری کار رکی اور اس میں سے ٹائگر جوزف اور جوانا بھی نیچے اترے جوانا ٹائگر اور کیپٹن شکیل باہر رکیں گے جبکہ میرے ساتھ جولیا سفدر تنویر اور جوزف جائیں گے عمران نے کہا اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس طرح آگے بڑھنے لگے جیسے وہ اس کالونی کے رہنے والے ہوں اور ٹہلنے کے لیے باہر نکلے ہوں انکوائری آپریٹر نے ڈاکٹر ارسٹائن کی کوٹھی کا نمبر اٹھارہ بتایا تھا اور نمبروں کی ترتیب کے مطابق یہ کوٹھی قریب ہی ہونی چاہیے تھی اور واقعی تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں اٹھارہ نمبر کوٹھی نظر آ ہی گئی باہر پروفیسر ارسٹائن کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے سڑک روس کر کے وہ کوٹھی کے بند گیٹ کی طرف بڑھ گیا جولیا سفدر تنویر اور جوزف اس کے پیچھے چلتے ہوئے کوٹھی کی طرف بڑھے جبکہ باقی ساتھی اسی طرح تہلتے ہوئے آگے نکل گئے ظاہر ہے انہوں نے پہلے نگرانی کو چیک کرنا تھا اور پھر کوٹھی کے گرد پھیل کر نگرانی کرنی تھی عمران نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا چند لمحوں بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا پروفیسر ارسٹائن سے کہیں کہ پروفیسر مکلارن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سے ملنے آئے ہیں عمران نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اس نے نیا میک اپ کر رکھا تھا جس میں وہ واقعی ادھیڑ عمر پروفیسر ہی نظر آ رہا تھا جبکہ جولیا اور اس کے دوسرے ساتھی عام ایکریمین میک اپ میں ہی تھے پروفیسر صاحب مصروف ہیں نوجوان نے سپاٹ سے لہجے میں کہا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلخت بری طرح چیختا ہوا باہر سڑک پر اس طرح جا گرا کہ جیسے کسی طفان نے اسے اٹھا کر پٹک دیا ہو تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم انکار کر دو جوزف نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا جوزف نے ہی اسے گردن سے پکڑ کر باہر اچھال دیا تھا جبکہ عمران اس طرح اندر داخل ہو گیا تھا جیسے اسے بقاعدہ اجازت مل گئی ہو ممم مہت تمہیں نوجوان نے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے قدر غسیلے لہجے میں کچھ کہنا چاہا لیکن پھر شاید جوزف کی آنکھوں سے نکلنے والے شولوں اور اس کے قدو کامت اور جسامت کو دیکھ کر اس نے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا چلو اندر چلو ورنہ جوزف نے غراتے ہوئے کہا اور ملازم اس طرح کان دبائے اندر کی طرف بڑھ گیا جیسے جوزف کے حکم کی تکمیل اس پر فرض ہو میں درست کہہ رہا ہوں جناب پروفیسر صاحب مصروف ہیں اور جب وہ مصروف ہوں تو کسی سے نہیں ملتے نوجوان نے اندر داخل ہو کر فریاد بھرے لہجے میں عمران اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا جو پھاٹک کے قریب ہی اندر رکے ہوئے تھے اندر کتنے ملازم ہیں اور وہ کلوگر کہاں ہے عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں پوچھا جبکہ اس دوران جوزف نے اندر آ کر پھاٹک کو اندر سے بند کر دیا تھا جج جناب میں اکیلا ملازم ہوں کلوگر صاحب بھی پروفیسر صاحب کے ساتھ ہی تہ خانے میں ہیں جناب وہ عبادت کر رہے ہیں ملازم نے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا چلو دکھاؤ ہمیں کہاں ہے تہ خانہ عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا اور جوزف نے اسے دھکا دیا تو وہ بے اختیار دوڑتا ہوا چند قدم آگے بڑھ گیا خبردار اگر چیخنے چلانے کی کوشش کی تو عمران نے جیب سے مشین پسٹل باہر نکالتے ہوئے غرا کر کہا اور ملازم کا چہرہ مشین پسٹل دیکھ کر اس قدر تیزی سے زرد پڑا کہ جیسے اسے اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو ممم میں ملازم ہوں بے گناہ ہوں جناب ملازم نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا اسی لئے تو اب تک زندہ بھی ہو اور اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہو چلو آگے عمران نے غراتے ہوئے کہا اور نوجوان سر جھکائے اس طرح آگے بڑھنے لگا جیسے کسی قیدی کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہو اس کے قدم بری طرح لڑ کھڑا رہے تھے اس کی حالت سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ عام سا ملازم تھا اور جوزف کے روئے عمران کی غراہت اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل ان سب نے مل کر اسے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ اب شاید اسے اندر تک پہنچنا دو بھر ہو رہا تھا کوٹھی کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا مالک بے حد لا پرواہ آدمی ہے یا پھر اسے اتنی فرصت بھی میسر نہیں کہ وہ کوٹھی کی حالت کی طرف توجہ دے سکے وہ ابھی برامدے میں ہی پہنچے تھے کہ آگے چلتا ہوا نوکر یک لخت چونک پڑا وہ صاحب آگئے ہیں کمرے کی بتی جل رہی ہے نوکر کے لہجے میں اتمنان تھا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کے روشندان سے روشنی نکلتی نظر آ رہی تھی حالانکہ دن کا وقت تھا لیکن کوٹھی کی ساخت ایسی تھی کہ برامدے کے بعد رہداری میں اس قدر اندھیرہ تھا کہ جیسے شام گہری ہو چکی ہو عمران اور اس کے ساتھی خاموشی سے ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے پھر اس سے پہلے کہ ملازم کمرے کے بند دروازے پر دستک دیتا یا مو سے کوئی آواز نکالتا عمران نے جھپٹ کر اس کے مو پر ہاتھ رکھا اور چند لمحوں بعد ہی ملازم اس کے بازوں میں جھول گیا عمران نے اسے جوزف کی طرف بڑھا دیا اور خود آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو دبایا مگر دروازہ اندر سے بند تھا عمران نے دروازے پر دستک دی کون ہے اندر سے ایک بھوڑی سی آواز سنائی دی دروازہ کھولیے آپ کے مہمان آئے ہیں عمران نے ملازم کی آواز مو سے نکالتے ہوئے کہا انہیں اندر لے دروازہ کھلا ہوا ہے اندر سے کہا گیا اور عمران نے دروازے کو زور سے دبایا تو وہ واقعی ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا اور عمران اچھل کر اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خاصے وسیع کمرے میں دیکھا جس کی اکبی دیوار کے ساتھ ایک جھولنے والی کرسی پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا جس کا سر گنجا تھا صرف سر کے اکبی حصے میں سفید بالوں کی جھالرسی موجود تھی آنکھوں پر بھاری فریم اور موٹے شیشوں کی اینک تھی اس سے ذرا ہٹ کر ایک اور کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر بھی بھاری فریم کی اینک موجود تھی ان دونوں کی نظریں عمران اور اس کے پیچھے آنے والے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھی آپ کون صاحبان ہیں اس بوڑے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام مکارلن ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ہمیں پروفیسر ارسٹائن سے ملنا ہے عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا بیٹھئے اس بوڑے نے ایک سائیڈ پر رکھے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور عمران اس طرف بڑھ گیا اس کی پیشانی پر شکنے سی پھیل گئی تھی کیونکہ اسے اس بوڑے کا انداز کچھ غیر فطری سا محسوس ہو رہا تھا اور ناجانے کیوں اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں سی بج اٹھی تھی حالانکہ بظاہر ایسی کوئی بات نہ تھی ملازم باہر بہوش پڑا ہوا تھا اور ہوش میں آنے کے لیے کم از کم دو گھنٹے درکار تھے اسے اور کوٹھی خالی تھی اور اگر یہ دوسرا آدمی کلوگر ہی تھا تو تب بھی اس سے آسانی سے نمٹا جا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی کسی مکڑی کے جال میں پھنس گیا ہو میرا نام پروفیسر ارسٹائن ہے اور یہ میرے دوست ہیں جناب کلوگر کلوگر اینڈ کمپنی کے مالک پروفیسر نے سپارٹ سے لہجے میں کہا آپ دونوں سے مل کر حقیقتا مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب آپ وہ ڈائری مجھے دے دیں گے جو مسٹر کلوگر نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھے بہوش کر کے میری جیب سے نکال لی تھی اور جو یقینا اب آپ کے پاس پہنچ چکی ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ پروفیسر ارسٹائن کے چہرے پر یقلخت ایسی مسکراہت چھا گئی جیسے عمران نے ڈائری واپس کرنے کا کہہ کر اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہو جبکہ کلوگر اسی طرح خاموش بیٹھا تھا تو تمہارا نام علی عمران ہے اور تم پاکیشیا سے آئے ہو پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار نہ صرف عمران بلکہ اس کے ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے میرا نام میکارلن ہے عمران نے جان بوجھ کر لہجے کو کرخت بناتے ہوئے کہا مسٹر علی عمران تم پروفیسر ارسٹائن کے سامنے بیٹھے ہو اور پروفیسر ارسٹائن سے اصلیت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی تم شاید ابھی کالونی میں داخل بھی نہ ہوئے ہوگے کہ مجھے تمہاری آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور تم سے ملنے کے لیے میں تیہ خانے سے باہر یہاں کمرے میں آ گیا تھا اور جہاں تک ڈائری کا تعلق ہے وہ اب ہماری ملکیت ہو چکی ہے اس لیے اسے تو تم بھول جاؤ پروفیسر ارسٹائن نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا اور عمران کو پہلی بار محسوس ہوا کہ پروفیسر ارسٹائن صرف ماہر روحانیات ہی نہیں بلکہ وہ ان معاملات میں کچھ عملی حیثیت بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے لہجے میں نرمی کے بجائے خباست ٹپک رہی تھی ٹھیک ہے مجھے اعتراف ہے کہ میرا نام علی عمران ہے اب بتاؤ وہ ڈائری کہاں ہے عمران نے سپارٹ لہجے میں کہا ڈائری میری جیب میں ہے دکھاؤں تمہیں پروفیسر ارسٹائن نے انتہائی تنزیہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی سرخ ڈائری موجود تھی اسی لمحے عمران کا ہاتھ بھی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا ہا ہا تم پروفیسر ارسٹائن کو پسٹول دکھا رہے ہو تم ایک حکیر کیڑے تم پروفیسر ارسٹائن نے یک لخت شیطانی انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے موہ سے کچھ نامانوس سے الفاظ نکلے ایسے الفاظ جو شاید کسی قدیمی زبان کے تھے اور دوسرے لمحے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں جلنے والا بلب یک لخت فیوز ہو گیا ہو کمرے میں انتہائی گہری تاریکی چھا گئی تھی لیکن یہ تاریکی صرف ایک لمحے کے لیے رہی پھر پہلے کی طرح کمرہ روشنی سے بھر گیا مگر اس کے ساتھ ہی عمران کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل ایک دھماکے سے نیچے گر گیا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے کسی نے خون نکال کر اس کی جگہ پتھر بھر دیا ہو وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی بت کی طرح ساکت بیٹھا ہوا تھا ہا 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 دیکھا پروفیسر ارسٹائن کی طاقت اب میں تمہارا خون پیوں گا اور پھر مجھے وہ راز مل جائے گا جس سے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر سکوں گا اور پھر اس دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کا قبضہ ہوگا ہا 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 پروفیسر ارسٹائن کے شیطانی کہہ کہے اور آواز عمران کے کانوں میں داخل ہو کر اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی لیکن وہ بے حصو حرکت بیٹھا ہوا تھا کلوگر یہ مشین پسٹل اٹھا کر مجھے دو تاکہ اس عمران کے علاوہ میں اس کے باقی ساتھیوں کا خاتمہ کر دوں اور پھر اتمنان سے اس کا خون پیوں پروفیسر ارسٹائن نے کلوگر سے مخاطب ہو کر کہا اور کلوگر خاموشی سے اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے عمران کے سامنے فرش پر پڑا ہوا مشین پسٹل اٹھایا اور پروفیسر ارسٹائن کی طرف مڑ گیا تاکہ اسے مشین پسٹل دے سکے کہ یک لخت جس طرح بجلی چمکتی ہے اسی طرح صوفے کی سائیڈ پر بیٹھا ہوا جوزف تڑپا اور اس کے ساتھ ہی کلوگر بری طرح چیختا ہوا فضاء میں اچھلا اور پوری قوت سے پروفیسر ارسٹائن سے اس طرح جا ٹکرایا جیسے توپ کا گولہ اپنے نشانے پر لگتا ہے اس کے ساتھ ہی پروفیسر ارسٹائن کے حلق سے بھی چیخ نکلی اور دوسرے لمحے کمرہ مشین پسٹل کی فائرنگ اور کلوگر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا وہ اچھل کر پروفیسر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کی کرسی کے اقب میں جا گرا تھا اور پروفیسر کی جھولنے والی کرسی جو اس کے بوجھ کی وجہ سے پروفیسر سمیت نیچے کی طرف آخری حد تک چلی گئی تھی اس کے الہدہ ہو کر گرتے ہی پوری قوت سے واپس آئی اور پروفیسر اچھل کر مو کے بل سامنے فرش پر جا گرا اس کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اسی لمحے جوزف نے جھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا اور پھر تیزی سے اسے سامنے والی دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا پروفیسر اس کے ہاتھ میں کسی چھپکلی کی طرح اٹھا ہوا ہاتھ پیر ما رہا تھا شیطان کی اولاد رہولی مابت پر منڈلانے والے سیاہ گد باس کو فوراں ٹھیک کرو ورنہ ایک لمحے میں تمہارا چہرہ دیوار کے ساتھ رگڑ کر کیمہ بنا دوں گا جوزف نے سامپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا میں پروفیسر کے حلق سے کراہتے ہوئے انداز میں نکلا ہی تھا کہ جوزف نے واقعی اس کا چہرہ سامنے والی دیوار سے رگڑ دیا اور پروفیسر کے حلق سے ایسی چیخیں نکلنے لگیں جیسے کوئی اس کے جسم کو چلتے ہوئے آرے میں ڈال کر کیمہ بنا رہا ہو مگر اسی لمحے یک لخت کمرہ ایک بار پھر تاریخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جوزف کے حلق سے تیز چیخ نکلی اور اسی لمحے امران کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بڑا سا پرندہ پھڑ پھڑایا ہو کمرہ ایک بار پھر روشن ہوا اور اس کے ساتھ ہی امران یک لخت اچھل کر کھڑا ہو گیا اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے روشنی کے آتے ہی اس کے جسم میں پتھر بنا ہوا خون ایک بار پھر دوران ہو گیا ہو جولیہ کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکلی مگر امران تیزی سے دیوار کے ساتھ فرش پر پڑے ہوئے جوزف کی طرف جھپٹا جو اوندھے مو گرا ہوا تھا جبکہ پروفیسر ارسٹائن غائب ہو چکا تھا البتہ دیوار پر جہاں جوزف نے اس کے چہرے کو رگڑا تھا وہاں خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے یہ یہ سب کیا ہے یہ کیسا شیطانی کھیل ہے جولیہ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا مگر امران نے کوئی جواب دینے کے بجائے اوندھے مو پڑے ہوئے جوزف کو تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار اتمنان بھرا ایک طویل سانس نکل گیا کیونکہ جوزف جو سکتے کے عالم میں پڑا تھا سیدھا ہوتے ہی کراہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا وہ سیاہ دم والا بندر نکل گیا اوہ وہ شیطان کی مردود اولاد جوزف نے اٹھتے ہوئے اس طرح دانت پیس کر کہا جیسے اسے پروفیسر کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے پر شدید رنج ہو رہا تھا تم بے حس نہ ہوئے تھے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہوا تھا باس مگر جیسے ہی یہ دوسرا اس بڑے گد کے سامنے آیا رہوالی کی سیاہ دم میرے ذہن سے اتر گئی ہو میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا مگر مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے اس بڑے سیاہ گد کے دانت نہیں توڑے تھے حالانکہ مجھے گریٹ وچ ڈاکٹر روزامہ نے کئی بار ڈانٹا بھی تھا کہ جب تک رہوالی کے سیاہ گد کے دانت نہ توڑے جائیں اس کے مکروح چہرے کو درخت سے نہ رگڑا جائے راہولی کا شیطان اسے اچھک کر لے جاتا ہے مگر ہر بار میں یہی بات بھول جاتا ہوں جوزف نے اٹھ کر انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا اور جولیا تنویر حتیٰ کے سفدر بھی اسے حیرت سے اس طرح دیکھنے لگے جیسے ان کے سامنے جوزف کے بجائے واقعی قدیم ساہرانہ دور کا کوئی پور اسرار سا وچ ڈاکٹر کھڑا ہو یہ یہ سب آخر کیا ہے یہ ہم کیسے بے حص ہو گئے تھے یہ راہولی کا مابد یہ سیاہ گد یہ سب کیا ہے یہ پروفیسر کہاں غائب ہو گیا یہ سب کیا اسرار ہے جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا کیا تم اس راہولی مابد کے سیاہ گد کی بدبو نہیں سونگ سکتے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اس نے جولیا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا نہیں بوس اسے شیطان اچک کر لے گیا ہے وہ اب آسانی سے ہاتھ نہ آئے گا جوزف نے بے بسی کے سے انداز میں کاندھے اچکاتے ہوئے کہا اور امران کے چہرے پر مایوسی کا تاثر نمائع ہو گیا امران صاحب اس پروفیسر نے کوئی لفظ بولا تھا جس کے بعد اندھیرہ چھا گیا اور ہم بے حص ہو گئے کیا یہ کوئی ساہرانہ عمل تھا سفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا مسٹر سفدر راہولی کے مابد اور اس کے مکرو گدوں کا سہر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شیطان کا مابد ہے اور اس پر شیطان حکومت کرتا ہے یقیناً اس نے کسی بڑے شیطان کو اپنی حمایت میں بھلایا ہوگا جوزف نے کہا اور امران جوزف کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا شیطان او او اس کا تو علاج ہے میرے پاس امران نے چونک کر کہا اور پھر اس نے تیزی سے موہی موہ میں کچھ پڑنا شروع کر دیا بوس بوس میں اس سے آگد کی مکرو بدبو سونگ رہا ہوں آؤ میرے ساتھ یہ کہیں قریب ہی ہے آؤ آؤ میں اسے پکڑتا ہوں اب میں اس کے دانت پہلے توڑوں گا یقلق جوزف نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا امران اسی طرح موہی موہ میں کچھ پڑتا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور باقی ساتھی بھی کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے پیچھے چل پڑے جوزف باہر نکل کر رہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد وہ واقعی سیڑیاں اتر کر ایک بڑے سے تہ خانے میں پہنچ گئے جہاں فرش پر کالین بچھا ہوا تھا جس کے درمیان سفید رنگ کی چادر تھی اور پروفیسر ارسٹائن اس سفید چادر پر پشت کے بل اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے کوئی لاش پڑی ہوئی ہو اس کے چہرے کی خال پھٹی ہوئی تھی اور پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کا پھولتا پچکتا سینہ بتا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے ہا ہا اب یہ سیاہ گد نہ بھاگ سکے گا اب نہ بھاگ سکے گا جوزف نے انتہائی مسترد بھرے لہجے میں چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے پروفیسر کی طرف جھپٹنے ہی لگا تھا کہ عمران نے بازو سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور خود آگے بڑھ کر اس نے زور سے پروفیسر کے جسم پر اس طرح پھونک ماری جیسے بزرگ کچھ پڑ کر کسی دوسرے پر پھونکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھپٹ کر پروفیسر کی جیب سے ڈائری نکال لی اب اس کے دانت توڑنے کی ضرورت نہیں رہی میں نے اس کا زہر نکال دیا ہے اسے ہوش میں لے آؤ سفدر اس کی ناک اور مو بند کر کے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بوس بوس یہ راہولی مابد کا سیاہ گد بے حد خطرناک ہوتا ہے بوس جوزف نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا فکر مت کرو جوزف اب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تم نے مجھے اس کی اصلیت بتا دی تو میں نے اس کا توڑ کر لیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے سفدر نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے پروفیسر کے خون آلود چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا مو اور ناک بند کر دیا اور چند لمحوں بعد ہی پروفیسر کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے اور جوزف نے دونوں ہاتھ ہٹائے اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کو پروفیسر کے لباس پر اس طرح رگڑ کر صاف کیا جیسے اس کے ہاتھوں پر پروفیسر کے چہرے پر موجود خون کے بجائے کوئی انتہائی مکروہ اور گندی چیز لگ گئی ہو جا کر ہاتھ دھواؤ اور سنو کسی گلاس میں پانی بھی لے آو تاکہ میں اس کا مستقل بندوبست بھی کر دوں عمران نے سفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے تیخ آنے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد ہی پروفیسر کے حلق سے کراہ نکلی اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں کھل گئیں اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف کے آثار نمائی تھے پھر سامنے کھڑے ہوئے عمران جوزف جھولیا اور تنویر کو دیکھ کر وہ چیختہ ہوا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اوہ اوہ تم ساہر آزم ہو تم افریقہ کے سیاہ رازوں کو جانتے ہو تم ہٹ جاؤ تم چلے جاؤ باقی ان سے میں خود نمٹ لوں گا یک لخت پروفیسر نے جھک کر جوزف کے پیر پکڑ لیے وہ واقعی بری طرح گڑ گڑا رہا تھا ہٹ جاؤ شیطان کی اولاد ہٹ جاؤ جوزف بری طرح چیختہ ہوا اس طرح پیچھے ہٹا جیسے پروفیسر کے ہاتھ اس کے بوٹوں سے ناچ ہوئے ہوں بلکہ کوئی مکرو کیڑے اس پر چڑھائے ہوں پروفیسر ارسپائن تم تو روحانیت کے ماہر تھے اور اس مضمون میں تمہیں پروفیسر یونو کوف کی طرح اتھارٹی سمجھا جاتا تھا پھر تم کس طرح شیطان کے چکر میں پھس گئے شیطانیت اور روحانیت تو دو متضاد چیزیں ہیں عمران نے انتہائی خوشک لہجے میں پروفیسر ارسٹائن سے مخاطب ہو کر کہا میں اس پوری دنیا پر یہودیوں کا غلبہ دیکھنا چاہتا ہوں میں اس پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دوں گا میں نے جان بوجھ کر تاریخ مثالی دنیا سے ساسا کا انتخاب کیا تھا پھر میں ساسا گیا اور وہاں کے سربراہ ساسائی کو میں نے یہاں آنے کے لئے پابند کر دیا اور ساسائی کے کہنے پر میں نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی اور شیطان نے مجھے اپنے نظام کا ایک حصہ بنا لیا اب میں عظیم ہوں اگر یہ افریقہ کا ساہر تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو اب تک میں تمہارا خون پی کر شیطان کی طرح عظیم ہو چکا ہوتا مجھے بے پناہ طاقت مل جاتی میں اس کی طاقت کی مدد سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیتا کاش یہ ساہر اب بھی درمیان سے ہٹ جائے تو میں ابھی تم لوگوں کا انجام عبرتناک بنا سکتا ہوں پروفیسر ارسٹائن نے دانت پیستے ہوئے کہا پروفیسر ارسٹائن تم نے روحانیت پر یقینا انتہائی گہرہ اور وسیع مطالعہ کیا ہوگا کیا تم نے اسلام کے متعلق بھی کچھ پڑا ہے عمران نے پوچھا ہاں میں نے بہت کچھ پڑا تھا کیوں پروفیسر ارسٹائن نے چونک کر پوچھا وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا سنو تم اپنی روح شیطان کے حوالے کر چکے ہو لیکن ابھی تمہارا ذہن جسم تمہارا ہے شیطان کی ملکیت نہیں ہے ہاں اگر تم میرا یا میرے کسی ساتھی کا خون پی لیتے تو پھر تم مکمل طور پر خود بھی شیطان بن جاتے خون آشام بن جاتے اب تمہارے پاس دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ تم اپنی رضا مندی اور یقین کے ساتھ اسلام قبول کر لو تو تمہاری روح شیطانیت کی ملکیت سے آزاد ہو جائے گی لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی جبر شامل نہ ہو ورنہ دوسری صورت میں تم بہرحال آج نہیں تو کل خون آشام بن جاؤ گے اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ درگور ہو جاؤ گے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا میں تو یہودی ہوں میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں پروفیسر ارسٹائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا کلمہ پڑھ کر اور دل میں اس پر یقین کر کے امران نے مختصر سا جواب دیا مسلمان اور پروفیسر ارسٹائن بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو مسلمانوں کا وجود ہی اس دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا اس افریقی ساہر کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ تم ڈائری لے جاؤ گے لیکن تم تو کیا پوری دنیا کے مسلمان اب بچ نہ سکیں گے پروفیسر ارسٹائن نے نفرت بھرے لہجے میں کہا ڈائری میں لے چکا ہوں پروفیسر ارسٹائن لیکن میں تمہیں اس حالت میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ایک تو تم نے ڈائری پڑھ لی ہے اور دوسرا تم اپنی روح شیطان کے حوالے کر چکے ہو اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا گیا مسلمانوں کا خون چوسنے لگو گے عمران کا لہجہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہا 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 تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مجھ پر تمہارے دنیاوی اصلے کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہا ہا بے شک چلا کر دیکھ لو اصلہ اب میں عظیم بن چکا ہوں میں اب پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دوں گا یک لخت پروفیسر ارسٹائن نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے پروفیسر ارسٹائن اور تمہاری اس بات سے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اسلام کے بارے میں اب جد بھی نہیں جانتے ہو ہمارے پاس ایسا مقدس کلام موجود ہے جو ایک لمحے میں تمام شیطانی حربوں اور تلسم کا خاتمہ کر سکتا ہے یہ برحق کلام ہے اور یہ اس کلام کی برکت ہے کہ میں اور میرے ساتھی یہاں موجود ہیں اور تم میں یہ جررت تک نہیں ہو رہی کہ تم ہم پر حملہ کر سکو میں نے تمہیں شیطان سے بچ نکلنے کا آخری موقع دیا تھا لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ نہ صرف تمہارے دل بلکہ تمہارے ذہن پر بھی شیطان کا قبضہ ہے